موسیقی سلامین ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ لوگ امید خیر و خیریت سے خوش و قرم و صحت و ماند ہوں گے ایک اور سیگمنٹ اف چلو اپنے رب کی طرح اور ہمیشہ کی طرح میرے دوست میرے استاد جناب ڈاکٹر سمی اللہ ملک صاحب تشریف فرما ہے اور آج جو ہے ہم سورہ اللیل کے نام کی وجہ تسمیہ و شادن زول کے بارے میں گزشتہ پرگرام میں تو ہمیں شروع کیا تھا وقت کی کمی کے بیانے سے ہم اس کو پورا نہیں کر سکے تو گزشتہ پرگرام میں سن چکے ہیں تاہم آج دوسرے حصے میں آیات بارہ سے لے کے اکیس کے موضوع مضمون کے بارے میں ڈاکٹر سمی اللہ ملک صاحب پوچھیں گے ڈاکٹر سمی اللہ ملک صاحب سب سے پہلے تو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سر کیسے ہیں آپ جی و علیکم و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ حیت اللہ و برکاتہ ڈاکٹر سمی اللہ و برکاتہ ڈاکٹر سب جیسے میں نے ارز کیا کہ سورة اللیل جو ہے اس کے بارے میں ہم نے پچھلے گزشتہ نشست میں ہم نے شروع کیا تھا اس کو اور اب باری آتی ہے آیات بارہ سے لے کر اکیس تک کے موضوع مضمون کے بارے میں بتایا ہے سبا ان الحمد للہ من احمده و نستعینه و نستغفره و نون به و نتوقل عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من يهدي اللہ فلا مظل له و من يغضل فلا احادي له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده 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 و لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله صلی اللہ وآلہ وسلم تسليما کثیرا کثیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علينا للحداء و انا لنا للآخط الظولى فانذرتكم نار طلزة لا يصلحا الا لشق الذي كذب وتولى اثر ندبه لدقا الذي يطیماله دیت ذکا و ما لأحد انده من نعمة تجزا الا ابتغا وجه ربه العالى و لا صوف یارضا صدق اللہ علیہ الرزیم رب شرح لصدری یسر لعمری اہلل عضوط من لسانی یفقہ ہو قولی ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیر علیم و تبع لینا انکا انتا توام الرحیم آمین یارب العالمین کروڑوں حمد و سنہ رب کریم اور رحیم کی ذات وار کے لیے اور کروڑ درود خاتم نبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ابھی اللہ کی دیوی تحفیق سے جو لیل کی بارہ سے کسی کے جو آیات پڑی ہیں اس کا تثمہ ہے کہ بے شک راستہ بتانا ہمارے ذرمے ہیں اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی والک ہیں پس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آہاق سے اس میں نہیں جسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور مو کھیرا اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ انہائے پرہیدگار جو پاکیدہ ہونے کی خاطر اپنے مال دے اللہ کینا میں دیتا ہے اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو وہ تو صرف اپنے رب برتب کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا آپ سے پروگرامے میں اس کے وجہ تصمیعنا میں یہ بتایا تھا کہ پہلی آیت میں لیل کے لاب سے صورت کا نام کارپایا ہے اس کا ضرور جیئے جو دیکھا جائے تو اس کا مضمون جہاں صورت شمس سے اس قدر مشابہ ہے کہ یہ دونوں صورت ایک دوسرے کی تفسیر محسوس ہوتی ہیں ایک ہی بات ہے جسے صورت شمس میں ایک طریقہ سے سمجھا گیا اور اس صورت میں دوسرے طریقہ سے سمجھا گیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں قریب قریب ایک ہی زمانے میں نہ دیکھوئی ہیں اور موضوع مضمون کے بارے میں آپ نے دریاد فرمایا ہے کہ اس صورت کا دراصل موضوع زندگی کے دو مختلف راستوں کا فرق اور ان کے انجام اور رتائج کا اختلاف بیان کرتا ہے مضمون کے لحاظ سے یہ صورت دو حصے پر مشتمع ہیں اہلا حصہ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ آیت میں ایک سے دیکھے گیارہ تک ہے اور دوسرا حصہ آیت بارہ سے آخر تک جو اب تراؤت کی ہیں اور جیسے آپ نے ابھی یہ بھی کہا کہ گروستر پروگرام میں پہلے صرف گفتگو کر چکے ہیں لیکن اس کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا تاکہ اس کے بعد دوسرے کا بطالہ شروع ہو جائے یعنی پہلے اس سے میں نو انسانی کے افراد اقوام اور گروہ دنیا میں جو صحیح عمل بھی کر رہے ہیں وہ لازمین اپنی اخلاقی نوعیت کے لحاظ سے اسی طرح مختلف ہیں جس طرح دن رات سے پر نر مادہ سے مختلف ہیں اس کے بعد قرآن کے مقصر صورتوں کے عام انداز بیان کے مطابق تین اخلاقی خصوصیات ایک نوعیت کی اور تین اخلاقی خصوصیات دوسری نوعیت کی صحیح عمل کے ایک ورد کسی مجموعہ میں سے لیکن بطور نمونا پیش کی گئی تھی جہاں سن کر ہر شخص بڑی آسانی کے ساتھ یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایک قسم کی خصوصیات کس طرز زندگی کی نمائنی کرتے ہیں اور دوسری قسم کی خصوصیات اس کے برعکس دوسری طرز زندگی کی علاوات ہیں اور اس میں ایک سال کے ساتھ تین حقیقتیں بیان کی گئی یہ ایسے چھوٹے چھوٹے خوبصورت جچے تلے فکروں میں بیان کیے گئے ہیں کہ سنتا ہی آدمی کے دل میں اتر جائے اور زبان بچڑ جائے ایک یہ کہ اللہ نے دنیا کی امتحانگام میں انسان کو بے خبر نہیں چھوڑا ہے بلکہ اس نے یہ بتا دینا اپنے ظلمیں لیا ہے کہ زندگی کے مختلف راستوں میں سے اس کے ساتھ یہ کہنے کے ضرورت نہ کی کہ اپنا رسول اپنی کتاب بھیج کر اس نے اپنی یہ ذمہ داری ادا کر دی ہے کیونکہ رسول اور قرآن دونوں ہدایت دینے کے لیے سب کے سامنے موجود تھے پھر یہ بھی بتا آئی گیا کہ آدمی مال دے خدا ترسیل پر حضرالی اختیار کرے بلائی کو بلائی مانے دوسرے کی کر یہ بیان کی گئی ہے کہ دنیا اور آخر دونوں کا مالک اللہ ہے دنیا مانگو گے تو وہ بھی اسی سے ملے گی اور آخر مانگو گے اس کو بھی دینے والا میرا رغبی ہے یہ فیصلہ کرنا اب تمہارا اپنا کام ہے کہ تمہیں اس سے کیا مانگتے ہو ساتھ ہی یہ بھی تیسیل پر حضرالی اختیار میں تنبیر بیان فرمائی گئی کہ جو بدبخت اس بلائی کو جھٹرائے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قطاب کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے اس سے مو پھیرے گا اللہ کے دیوے مارک اللہ کی راہ میں خچکن سے بخل کرے گا خدا کی رضا اور نراضگی کی فکر سے بے پروان ہو جائے گا بے نیاد ہو جائے گا اور بلی بات کو جھٹا دے گا تو اس کے رتحاج کے لیے بھی پھر وہ تیار رہے اور اس کے لیے بھڑکتے ہوئی آتے ہی آئے اور جو خدا ترس آدمی پوری بے غزی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ محض اپنے رب کی رضا جو ہی خاطر اپنا مار رائے خیر میں صرف کرے گا اس کا رابی یقین سے راضی ہوگا اور اسے اتنا خوش دے گا وہ خوش ہو جائے گا پھر آگے ساتھی بتایا گیا کہ یہ دورہ ترزمت جو سریعہ لیکن دوسرے سے مختلف ہیں یعنی اپنی رضایت کے اعتماد سے ہرگز یقصہ نہیں ہے بلکہ جس قدر یہ اپنی نویت میں متضاد ہیں اسی قدر ان کے نتائج میں متضاد ہیں یعنی میں نے پچھلے پروگرام میں یہ سورہ حشر کے یاد پڑھی تھی تھے کہ اللہ یستویی اصحاب النار اصحاب الجنت اصحاب الجنت inflation فائز یعنیجنت و دوسرے جانے ہیں لوگ یقصہ تو نہیں ہو سکتے یعنی پہلے ترزمین کو جو شخص یا برو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے زندگی کے ساف,' سیدھے راستہ کو سہل کر دے گا یہاں تک اس کے لئے نیکی کرنا آسان اور بدی کرنا مشکل ہو جائے گا اور دوسرے ترزمین کو جو بھی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے زندگی کے بکٹ اور سخت راستہ کو سہل کرنے گا یہاں تک اس کے لیے بدی آسان اور نیکی مشکل ہو جائے گی اس بیان کو ایک نہایت موسر اور تین کے ذریعے دل میں پیوست ہو جانے والے جملے پر ختم گیا گیا ہے کہ دنیا کا یہ مال جس کے پیچھے آدمی جان دے دیتا ہے بھاگتا پھرتا ہے لوگ حق مال کھا جاتا ہے یتیموں کا مال کھا جاتا ہے کرپشن کرتا ہے بہت کچھ کرتا ہے کبر میں تو اس کے ساتھ جانے والا نہیں ہے وہ من نے کہ بھائی اس کے کسی کام نہیں ہو آئے گا یہ مختلف خلاصہ پہلا بھی اور ابھی جو دوسرا جو ہم نے پڑھی ہے 12 سے لے کے 21 تک اس کا خلاصہ اس کا مضمون رہے درستہ بارہ سے لے کے 21 تک کے موضوع مضمون کے بارے میں تو آپ نے کچھ بتایا ہے اب ترجمہ اور تفسیر کی جانے میں جی بکل اب اس کی جو بارمیہ جس میں نے آج سے قرآن کی تلاوہ شروع کی وہ پہلی آیت تھا کہ بارمیہ آیت اِنَّا عَلَيْنَا لِلْحُدَا یعنی بے شک اِنَّا بے شک ہے بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ہی ذمہ ہیں یعنی اس آیت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ حق اور باطل کی راہوں کو واضح کر دینا حق پر دلائل قائم کرنا اور احکام بیان فرمانا ہمارے ذمہ کرم پہ ہیں اور دوسرا معنی یہ ہی ہے کہ جو ہم سے ہدایت طلب کرے اور ہدایت طلب میں کوشش کرے تو اسے ہدایت دینا ہمارے ذمہ کرم پہ ہیں جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ انکبوت کی آیت نمہ 79 میں ارشاد فرمانا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهُدُ فِيْنَا لَلَحِدَمْ سُبْلُنَا اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے وَإِنَّا لَنَا لَلَّا آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں اس آیت کی ایک تصریح تو یہ ہے کہ بے شک تم یہ بات جانتے ہو کہ آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں اللہ ہی مالک ہیں تو پتھروں اور دیگر چیزوں سے بنے ہوئے جن بطوں کو تم پجا کرتے ہو وہ نہ آخرت کے مالک ہیں نہ دنیا کے مالک ہیں تو تم آخرت اور دنیا کے مالک کی بات چھوڑ کر ان بطوں کی بات کیسے کرنے لگ گئے جو آخرت اور دنیا میں کسی چیز کے مالکی نہیں ہے ان کی تمہیں بات کر رہے ہوں حالانکہ تمہیں یہ بات معلوم بھی ہے کہ تمہیں کچھ دے نہیں سکتے اپنے موں پہ بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتے سبب تمہیں ان کی بات کرتے ہو اس کی تصریف یہ بھی ہے کہ بشک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہے اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ہی مالک ہیں دنیا کے اور آخرت کے نہیں ہم ان میں سے جو چیز جسے چاہے اتا کریں لہذا دنیا اور آخرت کے ساتھ میں ہم سے ہی طلب کی جائے دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کیلئے دعا مانگنی چاہیے یہاں یہ بھی میں ارز کر دوں کہ یہ بڑی ضروری بات میں ہے اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا کی بہتری کیلئے یا صرف آخرت کی بہتری کیلئے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کیلئے دعا مانگنی چاہیے جیسے کہ مقام پر اللہ تعالیٰ سور احظم بقرہ میں آیتوں میں دوسری 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 oder دین آیتوں میں شار فرمان ہے یعنی اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ آئے ہمارے رب ہمارے پر ادگار ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں اور کوئی یوں کہتا ہے کہ آہماری رب ہمیں دنیا میں بلائی عطا فرما ہمیں آخرت میں بلائی عطا فرما ہمیں دوزخ کے اصحاب سے بچا ان لوگوں کے لئے ان کے کمائے و عمال سے حصہ ہے اللہ جلس حساب کرنے والا ہے جلس حساب کرنے والا ہے یعنی گویا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں صرف خالی یہ نہیں کہا دنیا کی نہیں مہمزی ماننے چاہیے یا صرف آخرت کہہ دیں دنیا کی کوئی بات نہیں آخرت میں ماننے چاہیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی ہم نے فرماتے ہیں کہ تاجہ رسال صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرطایا کرتے تھے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم آپ دیکھیں پہلے یہ دنیا مزی کی ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم پہلے بہترین دنیا عطا فرما وفی الآخرت حسنتم وفی الآخرت آخرت میں بہترین عطا فرما ہمیں آخرت میں بلائی عطا فرما میں دوزر کے عطا فرما بچا لے یہاں میں یہ بھی اس کر دوں کہ اپنی دعاوں میں جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی بھی دعایں مانگنی چاہیے اس کی مثال جیو ہے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ان کی رفاقت مانگی تو درخواست کی تو حضرت میں فرمایا ہے چلے تمہیں جنت میں اپنی رفاقت حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی نے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے بے حساب جنت میں جانے والا میں شامل کر دیں تو تائجہ دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور شامل نائے کہ اے اکاشا تو انہی میں سے ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کا آخر کی برائی طرح کرنا تو بن جگہ جب خجور کے ایک ترنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اگر تُو چاہے تو میں تجھے اسباب میں لٹا دوں جہاں تُو تھا اگر تُو چاہے تو میں تجھے جنت میں بودھوں تاکہ جنت میں تیرے پھل اللہ تعالی کے صحابی جنتی تمہیں کھائیں اس نے اس کیا کہ اللہ رسول مجھے جنت میں لگا دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے ایسا کر دیا یعنی تجھے میں جنت میں لگا دیا آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خودے جب گئے تو خجر کا نہیں تھا کوئی رونے کی آواز آئی صحابہ حیراتے کون رو رہا ہے فرشتہ آیا یہ تنہ خجر کا یہ رو رہا ہے کہا کہ یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو آپ کی رفاقت تھی وہ ختم ہو گئی اب وہاں تھی سیم لے گیا ہے میں یہاں کھڑا ہوں اس کے بعد یہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میں نے واقعہ آپ کو بتایا ہے بڑا مشہور ہوا کے آئیے اور مدینہ منورہ میں رہنے والوں نے ایک بار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہت کے بارے میں رضی کی کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درازہ اپنے کے چھت پر روشندان بنانے کو حکم دے گیا اور جب روشندان بنانے گیا تو اس سے اس قدر بارش برسی کہ گھاس ہو گئی یعنی اس حیرہ میں گھاس ہو گئی جو تے ہون بھیڑ بکنیاں کھاتے کھاتے موٹے تازے ہو گئے اس ابلی آئیت ہے کہ فَانظرتُكُمْ نَام تَلَضَّ لَا يَسْلَحَا إِلَّا إِلَّا الْأَشْخَا لَذِي قَذَّبَا وَتَوَاللَّ تو میں تمہیں دھراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بدبخت جس نے جھٹلایا مو پھیرا اب جو پہلی آکھ نے فَانظرتُكُمْ نَام تَلَضَّ تو یہ اس میں تندیق کی جاری ہے تو میں تمہیں اس آگ سے دھراتا چکا جو بھڑک رہی ہے اس آیت اس آیت اس کے بعد دو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اہلِ مکہ میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے اس آگ سے ڈراتا ہوں جو بھڑک رہی ہے اس میں بڑا بدبخت ہی ہے ہمیشہ بھی اللہ تعالیٰ پر داخل ہوگا اور بڑا بدبخت وہ ہے جس نے میرے حبیق سنسل کو جھٹلایا اور پر ایمان لانے سے اور اس نے مو پھیرا اب میں یہاں تھوڑا سا افسر کر دوں کہ جب سور سے مراج اصیف لے گئے تو تمام فرشتے اہل وآلہ وسلم مسکران کے مر رہا تھے استقبال کر رہے تھے تو ایک فرشتہ تھا جس کے چیرے میں بڑی تلخی تھی پوچھا یہ کون ہے اور کہا یہ دوزخ کا داروگا ہے یہ کیسے مسکرائے اس بڑھتی دی آپ میں جیسے ہزار سال تک بڑھکایا گیا پھر ہزار سال تک اسے تیز جلا گیا راک بنائی گئی پھر سخت اسے ترید کر دیا گیا آپ تصور نہیں کر سکتے یہ بھی ہے کہ اگر اس جھنب کا ایک شرارہ زمین میں گر جائے وہی کافی ہے جیسے تباہ کرنے کے لئے ادعالہ کریں اس لیے کی یاد ہے سوی جھنب اوہل اپکا اور انقریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آن سے دور رکھا جائے گا یعنی اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سب سے بڑے پرہیزگار کو اس بڑھتی آن سے دور رکھا جائے گا کہ سب سے بڑا پرہیزگار عبو ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال ریاکاری اور نوائش کے طور پر خرچ نہیں کرتا اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزگی ملے قبولیت ملے اللہ کا قرب حاصل ہو اللہ کے زیارت نصیب کو امام علی بن محمد خاضر ربطاللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام اس آیت میں سب سے بڑے پرہیزگار سے مرات سیدنا حضر ابو صدیق عبداللہ علیہ یعنی اس سے حضر ابو ور صدیق عبداللہ علیہ کی چھے فضائل معلوم ہوتے ہیں اب دو غور سے شنید چھے فضائل کیا پیدا تو یہ ہے کہ دنیا میں انہوں کا کوئی گناہ صدد نہ ہوگا دوسرا انہیں جنرل سے بہت دور رکھا جائے گا تیسرا جنرل سے دور رکھے جانے میں ان کے لیے جنرلتی ہونے کی بشارت ہے اور چوتھا یہ ہے کہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت میں اور پانچوہ یہ حضر ابو صدیق کہ تمام صدقات و خیرات قبول ہیں اور چھتی صدیق ہے حضر ابو صدیق عبداللہ علیہ کہ ہر صدقے میں اعلیٰ درجہ کا اخلاص ہے جس کی گواہی ربعہ تعالیٰ دے رہا ہے آپ کو یاد ہوگا بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضر میں فروغ نے کہا کہ ہر وقت جب رسول اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے سوامان مانتے ہیں مسائل مانتے ہیں تو ہمیشہ وہ صدیق باقی دی جاتے ہیں تو اپنے گھر آیا انہوں نے اپنے گھر کا آدھا سمان رکھا آدھا سمان لے گئے انہوں نے کہا آئے کہ میں صدیق سے باقی دے جاؤں گا یہ نیکی کے لیے یعنی رشت کرنا نیکی کے لیے بھڑنا یہ بھی ایک دین ہے دین کی صرف ہے اب بڑی اللہ کو بڑی پسندید آئے تو آدھا سمان گئے وہاں ڈھیر تھا وہ صدیق نے تھوڑی در پر دیکھا حضرت صدیق بوریہ بوریہ پہنے ہوئے تھے بوری کی کبھی پہنے ہوئے تھے ماما جب بوریہ کا پہنے ہوئا تھا سارا سمان جو خرکتہ وہ اٹھا کے لیے آئے اچھا آپ بھر میں کچھ چھوڑ کے آئے ہیں وہ اللہ واللہ ترسول چھوڑا آئے ہیں اور انہوں نے فرگ برونا شوٹا گیا اور انہوں نے کہا کہ ابو اکسے جھیتنا کو عام بات ممکن نہیں ہے یعنی حضرت صدیق کا تو یہ کام تھا اس قدر اللہ کی راہ میں مال خرش کرتے تھے اگلی آیت ہے اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدہ دیا جاتا ہو دیا جانا ہو یعنی اس آیت کا اس آیت کا شاندل یہ ہے کہ جب حضرت صدیق احمد رضی اللہ عنہ نے حضرت بلار رضی اللہ عنہ انہوں کو بہت مہنگی قیمت میں خرید کا ازاد کر گیا تو کفار آپ کو بڑی حیرت ہوئی انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے یہ کام سے اگلی آنکو اتنی مہزہ خریدا ہے کہا کہ اس کے مئنے میں دس غلام ازاد کے آجا سکتے تھے لیکن وہ بزد تھا حضرت بلار کا جو پہلا مالک تھا مشرک تو اس نے مہنگا کر دیا اس نے کہا دیکھتے ہیں کہا تک خریدتا ہے وہ صدیق نے جتنی مہنگی قیمت اس کے دے دی اب وہ لوگ اس نے سوچ رہے تھے کہ اس نے ایسا کیا کیا ہے کہ مدرد بلال کی اتنی قیمت انہوں نے صدیق نے ادا کی ہے شاید حضرت بلال اللہ عنہ ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی مہنگی قیمت دیکھنے خریدا ہے اور آزاد کر دیا اس پر یہ آیت آزاد ہوئی اور اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ظاہر فرما دے گئی انہا اللہ نے کوئی دی کہ نہیں حضرت صدیق اکبر اللہ عنہ انہوں نے حضرت بلال انہوں نے آزاد کروایا اس کے علاوے بہت سے اڑاموں کو اسلام بھی خرید کر آزاد کر دیا حضرت عمر بن فہرہ حضرت امیمیس حضرت زہرہ اس کا اور بھی بہت سے اس کے لئے خریدہ اسلام کے لئے آزاد کر دیا اور بشے قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا یعنی بشے قریب ہے کہ وہ اس نمت خوش ہو جائے گا جو اللہ عنہ انہوں کو جنت میں اتا فرماے گا اس سے بھی حضرت صدیق اکبر کی شان اور اللہ عنہ کی بارت انہوں کا مقام معلوم ہوا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ صدیق کی شان قرآن میں یہ بتا رہے ہیں قرآن میں گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اذا وہ صدیق کا ایک سی ان پر کسی کا احسان ہے تو یہ احسان چکا یہ صرف مہد اللہ کی رضا کے لئے یہ کام کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لئے یہ کام کر رہے ہیں اپنا ماتنش کر رہے ہیں یعنی یہ بھی اس طرح یہ مقام بھی معلوم ہوا قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صدیق صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم کو خ finds رہا ہوں تم جھرڑی رہے ہوں میں کسی کو بادو سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کسی کو کا بادو سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کسی کو ٹام سے پھر کے کھینچ رہا ہوں اس سے وہ کھینچ رہا ہوں بار بار میں وہ واحد میں وہ پیغام لے کے آؤ کہ اس قلوب� دعائیں مانتے تھے اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ سے کی حال اتنی ہی ایسی ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سکران میں آید تعلیم کہا آپ اپنے آپ کو ان کے لئے ہلاک کر دیں گے نہیں آپ کا کام ہدایت دینا وہ دے رہے ہیں آپ کا کام جو ہے پیغام دینا ہے آپ پیغام دے رہے ہیں ہدایت دینا ہمارا کام ہم سمجھتے ہیں کہ کس کو ہدایت راست آئی ہے آپ اپنی ہدایت پہلے دے رہے ہیں جیسے میں ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے کیا تھا کہ ہم اس بات میں بڑے نازہ رہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہاں ہم رسول اللہ کے امتی ہیں میں وعید سنایا نہیں کرتا آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات درہ سنانے چاہیے تاکہ آدمی مایوسی نہ پھیلے لیکن یہ بات بتانا بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کے اندر جو دین کا جو آسان مفہوم ہے جو نیکی سے روکتا ہے اور وہ بتا دیا جائے تاکہ ان کا ذہن شنگ یہ بات ہو جائے کہ قیامت کے روز اللہ کی عدالت ہوگی کسی مجال ہے کہ وہاں پہ اونچہ بھی بول سکے یا اونچہ سانس بھی دے سکے اور وہ جب وہاں پہ عدالت لگے گی اللہ جج ہوں گے رسول اللہ سے ان شکایت کرنے والے ہوں گے اور ان کی گوہی کے لیے فرشت سیدہ جبریل اسلام بلائے جائیں گے آپ نظر کریں مقدمہ دائر کرنے والا کون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور گوہی کے لیے کون آ رہے سیدہ جبریل اسلام مقدمہ یہ ہوگا کہا اللہ آپ جبریل کے ذریعے مجھ پہ جو پیان بھیجا میں نے منوان اپنے ان لوگوں تک پہنچایا جن لوگوں نے اس پر عمل کیا تو تاب وہ بھی آپ کے سامنے ہیں جو نہیں کیا تو تابعہ آپ کے سامنے ہیں فیصلہ بات کریں اب آپ یہ بتائیں کہ جہاں مقدمہ دائر کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں دائرت اللہ کی ہوں گوہی دینے کے سیدہ جبریل اسلام میں صریف لائیں وہ کہیں کہ ہاں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوچھا تھا کیا میں نے تمہیں سارا پیغام پہنچا دیا اللہ کا پیغام پہنچا سب نے کہا ہاں پہنچا دیا تین دفعہ پوچھا پھر آسمان جنوبی اٹھائے کہا آشکت یا اللہ شہداللہ یا اللہ شہدہ آپ کے لیے یا اللہ میں گوہی دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس طرح میں آپ کو اور بھی عزقر دوں بات یہ ہے کہ جب تمام انسان کو نہیں بنایا گیا تھا تمام ارواح کوئی جگہ جمع رکھا تمام ارواح کوئی جگہ جمع رکھا اور پوچھا گیا ارواح سے سب نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے تو تمام ارواح نے جواب دیا اے اللہ آپ مرد رب ہیں آپ مارے معبود ہیں ہمارے بنانے والے ہیں مرسید آپ سے اب وہ مجھے یہ بتائیں کہ آج کل ٹی وی کے اوپر کبھی اکثرہ پروگرام دیکھتے ہیں تو کسی انکر اسی سیاسدان کے جس کا سیاسدان ہو یا کوئی بھی آدمی جس سے وہ مخاطر پروگرام کر رہا ہے اس کا کوئی پرانیٹ کلپ پڑا ہو تو وہ کلپ چلا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ فلانا ٹائم میں آپ نے یہ بات کہی تھے آج آپ یہ کر رہے ہیں تو آدمی کس کے لئے شرمیدہ ہوتا ہے کہتے ہیں ہاں میں اپنے اس بیان کے اس وقت میں نے یہ بیان دیا تھا آج میں اس کے لئے کوئی اپوزٹ چل رہا ہوں اب مجھے یہ بتائیے جب آپ کا ہمارا سب کا حساب ہوگا تو سب سے پہلے یہ بائیں ران سے یہ پروگرام بات شکریہ ہوگی زبان میں تارا لگا بھی جائے گا اور یہ سارے آزاں ہمارے گواہی دیں گے سارے ہاتھ پاؤں ٹانگیں آنکھیں ناکھ ہر چیز جو گئے گی اور آخر میں جب موں کو تارا کھول دی جائے گا تو سب سے پہلے فکر ہے یہ نکلے کہ ہائے اپنے اسمتے ہیں کہ ہائے ناس ہو تیرا تم نے میں تمہاری آسائش کے لئے یہ کچھ کرتا رہا اور تم نے آج میرے خلافی کو آئی دی دی اس لئے ہمیں اس بات کا خیار کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں امت کے لئے دوتے تھے دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کو حضائع دے اے اللہ ان کو بخش دے اے اللہ ان جنر میں جنب اللہ بنا دے لیکن ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کموری میں کیا ہم ہے جب وہ مقدمہ دائر ہوگا کس کے خلاف ہوگا خدا نہ خانستہ خاکم بدھن کہیں وہ ہماری خلاف نہ ہو ہمیں اللہ تعالی سے ہمیں یہ دعا مہتی رہنے چاہیے کہ اللہ اپر وزگار جو ہدایت کا راستہ ہے جو تُنے رسول اللہ سے زندگی ہم تک پہنچا ہے اے اللہ جو قرآن جو ہم تک پہنچایا یہ قیامت تک رہنے والا ہے اے اللہ الحمد سے لے کے وہ ناس تک میرے پر وزگار یہ ہمارے سامنے لگا ہے ہدایت کا ایک بہت بڑا نمونہ کال نمونہ ہے ہماری زندگی گزارنے کر کے بہترین ایک عمل ہے اس میں لکھا ہوا ہے ہمارا آئین ہے ہمارا اے پر وزگار ہم پر اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اسے سمدنے کی توفیق اطاف فرمائے عما علیہ وآلہ مہمت شکریہ ڈاکر صاحب ہماری طرف سے بھی اللہ سے دعا ہے التجاہ ہے کہ اللہ سے ہمیں بھی جو میسج آیا ہے قرآن کریم کے اور حضور علیہ وسلم جس پر لے کے آئے ہیں اللہ سے مہمت اللہ اس میسج کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور یوم آخر میں ہمیں شرمندگی نہ ہو آمین بے انتہا شکریہ لوگ شاہب اگلی نشست تک انشاءاللہ و تعالی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ حیق اللہ و بارک اللہ انشاءاللہ as کافیم انشاءاللہ و رحمت اللہ و برکاتہ اور منقی لے اسلام علیکم و برکاتہ انشاءاللہ و برکاتہ انشاءاللہ و بگیویییییت